بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین یہ ہمارے ایک وائس میسج موصول ہوا ہے یہ ایک بکری کا دیکھ رہے ہیں دکھا رہے ہیں گھٹنے پہ سوزش ہے اور وہ چل بھی نہیں سکتی لیں جی دیکھتے ہیں راکسان بلکو ٹھیک ہو کوئٹہ سے علی ناظر سکر رہا ہوں یہ اس پتلی کی ٹھانک پر یہ سوی جن ہے پتہ نہیں کس وجہ سے ہے اس کا کوئی چھوٹ لگی ہے یا اس طرح ہے بلکو لائبی اس پہ چل بھی سکتی اپنی تکلیف کو نہیں ہوتی بہرحال پریشانی ہے کہ سوی جن اس کی بہت زیادہ ہے اس کا علاج بتا دیں شکریہ اس کو میری جان اس طرح ہے اگر یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ پانی کا نہیں ہے وارٹر بال نہیں ہے وہ پانی کی طرح نہیں ہے اگر وہ پانی کی طرح ہو تو اس کے لیے تو پائوڈین روئی کے لگا سے میڈبو کے تو اس کے اوپر لگا دی جاتی ہے صبح شام لگاتے رہیں اور پٹی کر دیں تو وہ اگر پانی اس میں وارٹر بال ہو تو وہ پھٹ جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ نہیں ہے یہ سخت ہے اور یہ سوجن ہے اور چل نہیں سکتی اس کو ایک تو سوجن کے لیے میں پریگنٹ بکری ہو نہ ہو آپ اس طرح کریں ایک انجیکشن ہے آپ اللہ اکبر سوجن کے لیے کارٹینول پی لگائیں جی بسم اللہ کر کے کارٹینول پی لگا دیں اس کو باڈی ویٹ کے حساب سے پانچ پانچ سی سی کا لگے گا دو دن کارٹینول پی لگائیں اور دو دن ہی اس کو ڈکلوران کے پانچ پانچ سی سی کے وہ لگا دیں دو دن دونوں دو دو دن لگائیں ہو سکتا ہے کہ پی پی ایس ای لے کے ہمیں تین سے پانچ دن لگوانے پڑے تو انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اللہ فضل کرے گا دعا بھی کروں گا سوزش بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کا درد جو ہے وہ چلنے میں دشواری وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی ڈکلوران اور پی پی ایس ای لے کے یہ لگائیں اور پورے کوئیٹا کو سلام اور دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن مجھ کو سب سے زیادہ عزیز اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ خوش اخلاق ہیں یہ میں یہ متفق اہل ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ